گورنر اور وزرعالہ سن نے وزرعالہ خبر پختنخواہ کے نازبہ بیان کی مضمت کی ہے کراچھ میں میڈیا سے بات چیت نے کامرنٹ سوری اور مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ اس وقت جب دشمن نفرتوں کا بیانیاں پھیلا رہا ہے تو وہیں وہ یقجہ ہو کر دشمن کو اپنے اتحاد کا پیغام دے رہے ہیں دونوں اور ہنماؤں نے مزید کیا کہا دیکھئے آپ پی حکومت سن نے بانی پی ٹی اے پر ملک میں نفرت کا بیانیاں پھیلانے کا الزام لگا دیا مزارع قائد پر میڈیا سے بات چیت میں گورنر سن کامرنٹ سوری نے کہا لوگ جان رہے ہیں کون پاکستان کو ترقی دینا چاہتا ہے اور کون جیل کے اندر سے انتشاری سیاست کر رہا ہے اب آہستہ آہستہ یہ قوم بھی سمجھ رہی ہے کہ کون پاکستان کی معیشت کو آگے لے جانا چاہتا ہے اور کون اندر جیل میں بیٹھ کر بھی نفرتوں کا بیانیاں بڑھا رہا ہے اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا جب پوری قوم کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے وزیر اعلی مراد علی شاہ نے علی امین گنڈاپور کی بیان کی تاہید کرنے پر بانی پی ٹی آئی کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا وزیر اعلی نے دعویٰ کیا کہ معنی میں بھی بانی پی ٹی آئی سندھ کے لوگوں کی مخالفت میں پیش پیش رہے اس شخص نے سنا ہے کہ کہا ہے مجھے یقین ابھی تک اپنے کانوں پر نہیں لیکن پھر مجھے پیاد آتا ہے یہاں واقعی یہ وہی ہے جو ملک کے نقصان پہنچانا چاہ رہا تھا خاص طور پر صوبہ سندھ کے لوگوں کے لیے وہ ہمیشہ جو بھی اس وقت صوبہ سندھ کے منتخب لوگ تھے ان کے خلاف بات کرتا تھا تو بڑی واوا کرتا تھا اس سے پہلے گورنڈر اور وزیر اعلی سندھ نے صوبہ کابینہ کے ارکان کے حمرہ مزار قائد پر حاضری تھی دونوں رہنماؤں نے چتروی برسی پر بابا قوم کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے مزار پر فاتح آنے کی